جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہجاب تیرا سائم صاحب کا کلام ہے نا جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہجاب تیرا ستر ہزار بشری پردے ڈالنے کے باوجود قیفیت یہ ہے کہ جو دیکھ لیتا ہے وہ حضور کا ہو جاتا ہے وہ حضور کا ہو جاتا ہے حضرتِ آشہ صدیقہ فرماتی بے مثل و بے مثال دیکھا بلکہ حضرتِ جابر فرماتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا حضرتِ انس بھی فرماتے فرماتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ آج چودمی رات کا چاند بھی چمک رہا ہے آج حضور بھی تنہ تنہا باغ میں جلوہ گر ہے فرماتے حضور نے یمنی جبا پہنا ہوا تھا سفید جبا تھا اس پہ دورے ڈلے ہوئے تھے لال کلر کے فرماتے حضور تشریف فرماتے فرماتے چودمی کا رات چمک رہا ہے اور مدینہ پاک کی رات ہے سبحان اللہ مدینہ شریف کی رات ہے چاند چمک رہا ہے فرماتے حضور باغ میں جلوہ گر ہیں میں نے ایک نظر چاند کو دیکھا ایک نظر چہرہِ وددہا کو دیکھا ایک نظر چاند کو دیکھا پھر چہرہِ وددہا کو دیکھا فرماتے میرے عشق نے یہ فیصلہ کیا چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے کہاں چہرہِ مصطفیٰ کہاں چاند؟ چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے ارے چاند کے چہرے پہ چھانیاں میرے آقا کا چہرہ ساف ہے فرماتے میرے عشق نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چاند اگر چمک رہا ہے تو مدینہ کے چاند کا صدقہ چمک رہا ہے پوچھا صحابہِ اکرام سے مدینہ والے کا حسن کیسا تھا کسی صحابی نے کہا جیسے تلوار چمکتی ہے عرب کے لوگ تلواریں چمکا کے رکھتے تھے جیسے تلوار چمکتی ایسا فرمایا نا نا تلوار کی کیا مجال ہے حضور کا حسن ایسا تھا جیسے چودہوی رات کا چاند چمکتا ہے اور فرمایا اگر اس سے زیادہ سنو تو مدینہ والے کا حسن ایسا تھا جیسے دن کے وقت سور چڑھا ہوتا ہے اور وہ چمکتا ہے مدینہ والے کی رکھ سارے اس طرح روشن اور چمک رہی ہوتے ہیں یہ ملاد نہیں ہے تو اور کیا ہے اور بیان کس نے کیا جماعتِ صحابہ حضور کے صحابہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو رستے میں ایک شخص ہے جو بکریاں چرا رہا ہے بکریاں چرا رہا ہے آخری بات ارس کروں گا بکریاں چرا رہا ہے ایک شخص بکریاں چھوٹی ہیں سرکار نے فرمایا دودھ ہے اب رنگ بھی اس کا کالا ہے ایڈیاں بھی پھٹی ہوئیں گے ناک بھی ٹیڑا ہے غلام بھی ہے لیکن مقدر کا ستارہ بڑا آلہ ہے نام اس کا بلال ہے نام اس کا بلال ہے فرمایا دودھ ہے کہا جی یہ بکریاں دودھ دینے کے قابل نہیں ہیں فرمایا اجازت تم دے دو دودھ ہم خود ہی نکال لیں گا کہا ٹھیک سرکار نے بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا بکری نے اپنے قدموں کو پھیلا دیا سرکار نے دودھ نکالا خود بھی پیا اسے بھی پلایا حضور جانے لگے تو دامن رحمت کو پکڑ کے عرض کرتا ہے اے سونی صورت والے اے سونی صورت والے اے سونی ظلفوں والے اپنا نام تو بتا چہرہ بھی عالی ہے کام بھی عالی کیا ہے نام تو بتا فرماتے آنا محمد الرسول اللہ او میں محمد اللہ کا رسول ہوں بس بلال فرماتے میرا کام ہو گیا حضور فرماتے میں نے پوچھا تو اپنا نام تو بتا تو بلال کہتے مجھے غلام کو بلال کہتے ہیں حضور کا حسن واقعہ پھر کبھی عدرت بلال کارز کروں گا حضور کا حسن یہ ہے حضور کا حسن یہ ہے کہ جو دیکھ لے صحابہ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک اور حضور کے ہاتھ اتنے موٹے اور فربہ ہوتے کہ جب حضور سے سلام لیا جاتا تو ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ ہم نے کسی ریشم میں ہاتھ دیا ہے اور فرماتے جوڑ اتنے مضبوط تھے اور کندے حضور کے مضبوط تھے سرکار کے جوڑ بھی مضبوط تھے اور صحابہ فرماتے حضور کے ہاتھوں کو چومنے کے بعد کئی کئی دن تک ہمارے ہاتھوں سے خوشبو آیا کرتی تھی اسی پہ میں بات کو ختم کروں گا مدینہ شریف ہے مدینہ سارے بولیے مدینہ مدینہ شریف ہے سرکار خرامہ خرامہ چل رہے ہیں سامنے سے ایک صحابی کو آتے دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے سلام کے لیے ہاتھ آگے کیا انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا سرکار نے فرمایا میں نے سلام کے لیے ہاتھ آگے کیا تو انہیں پیچھے کر لیا صحابی رو کے عرض کرتا ہے سونے ہم مزدوری کر کے آیا ہوں مزدوری کر کے آیا ہوں کپڑوں سے بدبوس میں لا رہی ہے کپڑے بھی پرانے ہیں ہاتھ بھی گندے ہیں سونیا یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں دیے جائیں میں گھر جاؤں گا ہاتھ صاف کروں گا پھر آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دوں گا تڑپ جائیں گے بات سن کے نبی پاک علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو اپنے قریب کیا سرکار نے اس کے ہاتھ پکڑے حضور نے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا اے مزدورو ناز کرو اپنی مزدوری پر سرکار نے اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا حضور مسجد نبی شریم میں گئے سرکار نے اس کا بازو پکڑ کے فرمایا القاسب حبیب اللہ فرمایے رزق حلال کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے جو اللہ کا دوست ہے مدینے والا پھر اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا کرتا ہے اس لئے میرے بھائیو حضور ہر لحاظ سے بے مثلو بے مثال ہر لحاظ سے بے مثلو اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت اتا فرمائے پروردگار عالم ہماری نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بما توفیقی اللہ بے